موسیقی وہ بینہ کسی مقابلے سے چنے جا چکے ہیں زلہ پریشت کے چیرمین جس کو لے کر سیاست تیز ہو گئی ہے سماجبادی پارٹی بار بار الزام لگا رہی ہے بی جے پی کے اوپر لیکن آج جو خبر لے کر آیا ہوں وہ کافی چوکانے والی ہے اسدودین اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم کے دو سلسیوں نے غازی پر میں بی جے پی کے زلہ پریشت کے چیرمین کو ووٹنگ کی ہے جی ہاں یہ خبر کافی چوکانے والی ہے جس طرح سے اکثر آر اوپ لگتے ہیں اسدودین اویسی کے پارٹی کے اوپر کہ وہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے جس طرح سے مہاراست میں کھل کر سامنے آیا تھا کہ مہاراست میں زیادہ تر نقصان اسدودین اویسی کی پارٹی نے کانگریس کو پہنچایا اور کانگریس کے صدد سے جتنے من ناکام رہے اسدودین اویسی کے جو کنڈیٹ جن سیٹوں پر لڑے تھے اس کی وجہ سے ان کا نقصان ہوا حالانکہ بیہار کے بارے میں بھی یہ آر اوپ لگایا جاتا ہے لیکن اگر آپ باریکی سے بیہار کے ووٹ پرتیشت پر دیکھتے ہیں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں نکل کر سامنے آتا یہ الزام بے بنیاد ہے بیہار میں کسی بھی سیٹ پر اے آئی ایم نے کسی پارٹی کو کسی سیکولر پارٹی کو نقصان نہیں پہنچایا چاہے وہ کانگریس کی بات کریں چاہے وہ لیفٹ کی بات کریں یا لالوش پرسات یادو کی پارٹی کی بات کریں لیکن آج جس طرح سے یہ گھٹنا کرم ہوا ہے غازیپور میں اور اتر پردیش کا یہ سیمی فائنل مان کر چلا جا رہا ہے کہ یہ اتر پردیش کا الیکشن کا سیمی فائنل ہے تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کے ووٹنگ کے بعد یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ بی جے پی کی بی ٹیم ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں جائز ہے اس پر میں آپ کو وستار سے ریپورٹ دکھاؤں گا اس سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اسی بیچ خبر سامنے آئی ہے کہ سدوئین اویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے خبر کے مطابق غازی پور میں اویسی کی پارٹی کے دو زلہ پنچائے سدسیوں نے بھارچنتہ پارٹی کے پکش میں ووٹ کیا ہے بتا دیں کہ اے آئی ایم آئی ایم کو کئی بار بھارچنتہ پارٹی کی بی ٹیم کہا جا چکا ہے ان آروپوں کو اسدوئین اویسی نے کئی بار بے بنیاد بتایا ہے لیکن غازی پور میں ہوئے اس سیاسی گھٹنا کرم لیکن غازی پور میں ہوئے اس سیاسی گھٹنا کرم میں پارٹی کو سوالوں کے کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے دراصل پارٹی ادیاکس اسدوئین اویسی اکثر بھارتی انتہ پارٹی کے خلاف بیان بازی کرتے نظر آتے ہیں اتہ پردیش زلہ پنچائے سدس ادیاکس پت کے لیے ہو رہے چناؤ میں منگلوار کو بائیس زلوں میں پہلے ہی زلہ پنچائے ادیاکس نے بہت نرواشت گھوشت کیا جا چکے ہیں سال دوہزار بائیس کی ویدان سبہ چناؤ سے پہلے سبی راجنیتک دلوں کے لیے اتہ پردیش میں ہو رہے ہیں زلہ پنچائے ادیاکس ناؤ ایک طرح سے سیمی فائنل کی طرح دیکھے جا رہے ہیں ایسے میں سبی راجنیتک دل زیادہ سے زیادہ زلہ پنچائے سدسیوں کو جتوانے کے کئی جتوانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے سماجوادی پارٹی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہی کے راجنیتک دل کے سب سے زیادہ زلہ پنچائے سدسی جیتے ہیں اور ادیاکش بھی انہی کے سب سے زیادہ ہوں گے کانگریس کے دگج نیتا پرموت تیواری نے اتہ پردیش میں ویدان سبہ چناؤ اور لڑنے کی تیاری کر اسدودین اویسی کی پارٹی پر بڑا حملہ بولا ہے کانگریس کے سی ڈالو سی کے سدسے اور کانگریس کے دگج نیتا پرموت تیواری نے اویسی کو بھاچپا کا جڑوا بھائی اور ووٹ کٹوہ پارٹی قرار دیا ہے پرتاب گڑے میں شہر کے نیجی ہٹنا پترکاروں کے روبرو کانگریس کے پرموت تیواری نے کہا ہے کہ اویسی کے کاران ہم بیہار اور مہاراست کا چناب ہار گئے دونوں جگہ اویسی کی پارٹی نے ووٹ کار کر درجنوں سیٹ پر کانگریس اور آر جی ڈے کے پرتیاشیوں کو ہرا دیا پرموت تیواری نے کہا کہ اویسی اپنی جیت کے لیے نہیں بلکہ بھاچپا کو جتانے کے لیے ایسا کرتے ہیں ہیدر آباد کی پارٹی اتر پردیش میں کیا کرنے آ رہی ہے کانگریس کے لیے پرموت تیواری نے آگے کہا کہ یہ بھاچپا کا جڑوا بھائی ہے جس کا نام اویسی ہے یہ ووٹ کار کر بھاچپا کی سرکار کو بنواتا ہے دیش ہتنے اتر پردیش کا مسلم گمراہ نہیں ہوگا اویسی کو بنگال کے چناؤں میں جیسے بیرنگ لوٹ آیا تھا ویسے ہی بیہار کا سبق بنگال میں لوگوں نے لیا اور ایک ایک ووٹ کے لیے اویسی ترز گئے اویسی کے یہاں آنے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ ووٹ کارٹنے کی بھاچپا کی ترکیب اب مضبوطی کے ساتھ تیہ ہو گئی ہے وہ ایسی کو بھاگنا ہے بھاچپا کو ہرانا ہے بھاچپا پر نشانہ ساتھتے ہوئے کانگریس کے نیتہ نے کہا کہ آج اگر یوپی میں چناؤ ہو جائے تو بھاچپا کو سو سیٹے بھی نہیں مل پائیں گی یوپی کی جنتہ کے من بنا لیا ہے کہ وہ بھاچپا کو ہرانا ہے وکلپ کے روپ میں کانگریس ایک مضبوط دو سدسیوں نے اسددین اویسی کی جو پارٹی کے ہیں اے آئی ایم کے انہوں نے جس طرح سے بی جے پی کے زلہ ادیقش کو ووٹنگ کی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ووٹنگ کہیں نہ کہیں اتر پردیش میں جو یوجنہ بنائی جا رہی ہے اسددین اویسی کے ذریعے کہ وہ اتر پردیش میں اپنے سو کنڈیڈیٹ اتاریں گے ان سیٹوں پر جو مسلم بخول علاقے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کی خبروں سے کہیں نہ کہیں اسددین اویسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور جو الزام بار بار اسددین اویسی کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ وہ ووٹ کٹوہ پارٹی ہے اور وہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے بی جے پی کے لیے کام کرتی ہے بی جے پی کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے چناؤوں میں تو یہ الزام کہیں نہ کہیں سس ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے شکریہ آپ کو ہماری یہ کوشش کھینسی لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں تھنیواد سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں